بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے تحجد کو عادت اور مشک بنا لیا اپنی آنکھ دل دماغ ہاتھ پاؤں اپنے ان معاملات ان تعلقات ان رشتداریوں کو درست کر لیا اپنے دن کے حالات کو درست کرنے کی اللہ سے دعا مانگ لی تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں کوئی پریشانی پریشانی نہیں اس لیے کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کے بعد کوئی دکھ دکھ رہ نہیں سکتا کوئی پریشانی پریشانی رہ نہیں سکتی کوئی ازمائش ازمائش رہ نہیں سکتی کوئی ظلم رہ نہیں سکتا کوئی دشمن دشمنی کر نہیں سکتا اس لیے اس ان تحقراتوں میں اور اس رمضان میں مبارک کے ان تحقراتوں میں اپنا معمول بنائیں کہ ہم اپنے کام سے کاج سے گربار سے اپنی ملازمت سے اپنے کاروبار سے جب رات کو آئے تراویاں پڑھنی اب ہم نے اپنے آپ کو حمد سے حوصلے سے عامال میں لگانا ہے عامال میں مشغول ہونا ہے اور عامال کی روح کو حاصل کرنا ہے عامال کی روح کیسے حاصل ہو جتنی توجہ اللہ کی طرف ہوگی جتنا رجوع اللہ کی طرف ہوگا جتنا ماحول اللہ کی طرف رجوع ہوگا میری ذات سے نہیں بلکہ کوشش کر کے اپنے پورے گھر کے اعتبار سے ہوگا تو کام بنے گا تو حالات درست ہوں گے تب بنی بگڑے گی تب دستگیری ہوگی تب وہ ہمارے لیے وہ تو ہر حال میں لجپال ہے کہ عزتیں رکھنے والا ہے لیکن میں یہ سمجھوں کہ میری طرف سے کوئی قدم نہ اٹھے وہی میری دستگیری فرماتا رہے وہی میری پردہ پوشی فرماتا رہے اور سب کچھ اس کے ذمہیں ڈال دیں لیکن جو اس میں ہمارے ذمہ لگایا ہے حکم فرمایا ہے اور وہ ہماری طلب میں ہماری پکار میں اور ہماری تلاش میں پہلے آسمان پر آ گیا اور پوچھتا ہے ہے کوئی رزق چانے والا ہے کوئی مغفرت چانے والا ہے کوئی عزت چانے والا ہے کوئی اپنے معاملات مشکلات کو مجھ سے حل کروانے والا تو بھائی اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دینا ہاتھ اٹھا لینا اہم چیز ہے اگر یہ نہیں کرنی تو بھائی پھر وہ تو کریم ہے ہی ہے اس کا کرم تو بارش سے زیادہ تیز ہر سال ہر حال میں برستا ہے رمضان میں اس کی کسرت ہوتی ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آنڈی سے تیز رمضان میں چلا کرتی تھی اب ہماری کوشش کیا ہو یا ہونی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ری مبارک میں حدیث پاک میں آتا ہے اپنے کمر کس لیتے تھے عامال پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حال یہ تھا کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا عام حال یہ تھا کہ روتے روتے یہاں تک اللہ تسلی دیتے تھے کہ آپ کے تو اگلے پچھلے لنے معاف فرما دیئے تو فعب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو عزواج متحرات کو فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر تو ہم اپنے نبی کی امام الانبیاء کی خاتم النبیین کی ان تمام ربضان کی عادات پر غور کر کے اپنے آپ کو اس طرح کا بنانے کے لیے ان پانچ راتوں میں کوشش تو کریں احتمام تو کریں فیصلہ تو کریں پھر جیسے وہاں پر رحم کی کرم کی فضل کی برسات ہوتی تھی اور وہ برسات صحابہ اکرام بھی سمیٹ دیتے اللہ کرم کرے گا وہ برسات ہوگی ہمارا گھرانہ ہمارا خاندان ہماری نسل بھی سمیٹے گی لیکن شرط یہ ہے کہ احمد حوصلہ کریں اگر بندہ کہے تھک گیا تو اگر میں پانچ یا دس راتوں میں ہی تھک گیا تو پھر یہ زندگی کیسے کٹے گی یہ پہاڑ جیسے مسائل کیسے حل ہوں گے ایک بات تو یہ تھی اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم نے روحانی اعتبار سے اپنی روحانی مشکلات کو اپنے دکھوں غموں کو اپنی پریشانیوں کو اپنی حاجات کو اپنی ضروریات کو اپنے خوف اور خدشات کو اپنی کامیابی کے خوابوں کو کیسے پورا کرنا ہے ان راتوں میں تو اس کی کچھ تفتیب ایسے بنائیں گے کہ سب سے پہلے ہم نے دو رکعت نفل پڑھ لیے چار پڑھ لیے چھے پڑھ لیے آٹھ تک تاجد کے نوافل کا ذکر ہے حدیث میں تو مسنون آٹھ ہے لیکن ہم نے چار پڑھ لیے چھے پڑھ لیے آٹھ پڑھ لیے جتنے بھی پڑھیں خشو خضو سے پڑھیں بس ایسے نہ پڑھیں کہ یہ گنتی پوری کرنی ہے پوری توجہ کے ساتھ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں اللہ کو قرآن پاک سنا رہا ہوں اور وہ سن رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بات پیدا نہ ہو پائے ابھی سٹارٹ میں ابتدا میں مشکل ہو تو پھر کم از کم اللہ تو مجھے دیکھی رہا ہے میں اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں پوری توجہ دھیان اور آداب کی ریایت کرتے ہوئے جتنے نوافل پڑھ سکوں پڑھوں ایک بات اگلا کام کیا کیا اگلا کام خشو خضو سے پوری توجہ دھیان سے دعا مانگنی کہ یا اللہ تو نے توفیق اطاف فرمائی ہے اپنے سامنے کھڑا کرنے کی یا اللہ آج کھڑا کر دیا آئندہ کبھی بھی مجھ سے تحجد مس نہ ہو رہ نہ جائے شیطان کا غلبہ یا نفس کی جو ایک دھوکہ ہے وہ مجھے پریشان نہ کر دے تیرے سے غافل نہ کر دے یا اللہ ایک دعا تو یہ قبول فرمالے اس کے ساتھ ساتھ اب جب یہ ساری اپنی حاجات ضروریات اللہ سے مانگ لیں تغبہ بھی مانگ لیں مخشش بھی مانگ لیں آپ سے خلاصی بھی مانگ لیں مقفرت بھی مانگ لیں اللہ کی رحمت بھی مانگ لیں مکمل ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کچھ دروش شریف کا اعتمام کرنا ہے سو دفع پڑھ لیں اور وہ دروش شریف ہرگز نہ پڑھیں جو ہمارے دل دماغ پر بوجھ بنے جس کی گنتی پوری کرنا مشکل ہو جائے آسان ترین پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم سو پڑھ لیں منیمم دو سو پڑھ لیں تین سو پڑھ لیں جتنا بھی پڑھ سکیں لیکن اتنا پڑھیں جتنا دل کی توجہ دھیان خشو خضو اور ہشاش مشاش ہو کر پڑھا جا سکتا ہے یہ پڑھنے کے بعد استغفار کی بھی ایک تسبیح ہو استغفراللہ اللہ علیہ اللہ الحی القیوم یہ پڑھنے اگر یہ معلوم ہو کہ یہ زیادہ ہے یہ بڑا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا یا میرا توجہ میری کنسنٹریشن ڈسٹرگ ہو جائے گی تو پھر استغفراللہ یہ پڑھے دھیان کیا رکھے کہ میری زندگی کے تمام گناہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر شمندہ ہو کر ماف کروا رہا ہوں اس سے اللہ پاک رزق کی فروانی اولاد کی آفیت برکت نصیب فرماتے ہیں یہ تو استغفار ویسی ہی اتنی اہم چیز ہے بارشیں برساتے ہیں بارشوں کا کیا مطلب کہ بارشوں برسنے سے چلن پرند انسان ہر چیز کی زندگی ہے رزق سے انسان کی اپنی زندگی ہے اور اولاد سے اس کی نسل میں یہ زندگی یہ برکت ٹرانسفر ہوگی یعنی سب چیزیں اللہ تعالیٰ استغفار سے عطا فرما دیتے ہیں اس کے بعد اب کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اکیس ویرات کا وہ عمل جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں پڑھنا ہے آپ کی کوئی پریشانی آپ کی کوئی حاجت آپ کا کوئی دوک آپ کا کوئی غم آپ کی کوئی ضرورت آپ کا کوئی قرضہ آپ کا کوئی کاروبار آپ کی کوئی ملازمت آپ کے سسرال کے مسائل آپ کے میکے کے مسائل آپ کے بہن بھائیوں کے مسائل آپ کے نندوں دیورانیوں دیورانیوں کے مسائل آپ کے شوہر کی آپ کی طرف ادم رغبت آپ کے شوہر کا آپ کو خرچہ نہ دینا آپ کے شوہر کا آپ کی بات نہ سننا آپ کی توجہ نہ کرنا آپ کے بچوں کا خیال نہ رکھنا بلکہ اس کے علاوہ سارے جہان کا خیال رکھنا اس کا اپنے ملک میں آپ کے ساتھ ہونا یا باہر ہونا یقصان ہو جائے کہ آپ اس کے لیے جیسے ہیں ہی نہیں اسی طرح آپ اپنے مہکے میں اپنی بھابی کے مسائل سے پریشان ہیں اس کے اس ادم چوکڑی سے پریشان ہے کہ وہ جب سے آئی ہے بھائی بھی بیگانہ ہو گیا اور ماں بھی پریشان ہے آپ بھی دکھی ہیں اور آپ کے والد صاحب بھی بیچارے پریشان ہیں اب اس طرح پر لگ گئے ہیں اور اب وہ بیٹا جو گھر کا خرچہ اٹھاتا تھا اب شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا وہ بیٹا جو جان چھ لگتا تھا اب وہ کہہ رہا ہے اور واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ میں گھر بدل لوں گا چھوڑ جاؤں گا قرائے پر لیں لوں گا یہاں نہیں رہوں گا اس کو بڑی ماں یا جوان بہن جس کی شادی کرنی ہے جس کی ذمہ داری اس کے کندوں پر ہے اور باپ جس کی دوا دارو اس کی ذمہ داری ہے اور وہ باپ جس نے اس کے بچپن سے آج تک اپنی ہڈیوں کا سلمہ بنایا ہے وہ نظر نہیں آ رہے اسی طرح وہ نند جو رہتی تو دوسرے گھر میں ہے لیکن ان کی ماں بنی ہوئی ہے یا وہ نند جو طلاق یافتہ ہو کر یہاں آگئی یا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے بیوہ ہو کر یہاں آگئی اب وہ بڑی ساس ہے وہ بڑی ماں ہے جو کہتی ہے وہ ہوتا ہے جو چاہتی ہے وہ ہوتا ہے جس طرف اگلی کا اشارہ کر لے وہ ہو کے رہتا ہے اسی طرح دشمنی کے معاملات ہیں اسی طرح کاروبار کے معاملات ہیں اسی طرح کرزوں کے معاملات ہیں اسی طرح ملازمت ملتی ہے یا نہیں ملتی ملے تو بچتی ہے یا نہیں بچتی یا ملی ہے تو وہاں پر کچھ ایسے کانٹے ہیں کولیگز کی شکل میں افسران کی شکل میں جو ہماری ہر ترقی ہر پرموشن ہر انکریمنٹ اور ہر چیز کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اب ان رکاوٹوں کا ایسا مقابلہ کہ نہ زبان سے کچھ کہنا پڑے نہ ہاتھ سے کچھ کہنا پڑے بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں مکن میں سے بال کی مانگ ہٹا کے ایک طرف کر دے اور ہمارا راستہ صاف ہو جائے تو آج آپ کی خدمت میں اکیس وی رات میں وہ عمل پیش کروں گا اس پڑھنے سے اللہ پاک تمام آسانیاں تمام فرمانیاں تمام کامیابیاں تمام خوفوں کا جو حصار ہے ہمارے کے ان سب کو ختم فرما دیں گے اور اتنی کامیابی اور آفیت نصیب ہوگی کہ جس کا اندازہ ہم اپنی زندگی میں آج تک نہیں لگا سکے نہیں کر سکے اور اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ اتنے سے عمل سے اتنی سی دعا سے اتنی سی قرآنی آیات سے ہم اس درجے اس رتبے اس مرتبے کو پہنچ گئے اور اللہ نے ہمارے وہ کو مسئلہ حل فرما دیئے ایک رات کے عمل سے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سر بسوجود ہوں ہمارا روحا روحا شکر ادا کرے تو نہ کافی ہے تو چلتے ہیں عمل کی طرف عمل ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم میں دوبارہ پڑھنا ہوں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم یہ گیارہ سو مرتبہ پڑھ لیں سب سے اچھا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کے بعد دعا کریں گے اور اس دعا میں اپنی اس ضرورت کو کہ میری بیٹی کی یا اللہ شایدی نہیں ہوئی کروا دے میری بیٹی دکھی ہے یا اللہ سکھی کر دے یہ اولاد ہے اولاد اتا فرما دے اور جو جو بھی حاجت اور ضرورت ہے اللہ کی بارکامل رکھ دے اللہ پاک اس کو مکمل فرمائیں گے اتا فرمائیں گے کامیاب فرمائیں گے بس یقین پورا ہو اور اپنے آپ کو اپنی ذات کو بدلنے کا اور اس رمضان کو اپنے لیے زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کا درجہ دینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں تو یہ مسئلہ خل ہوا پڑا ہے انشاءاللہ موسیقی